بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کہتے ہیں گیٹن کے چوٹے سیوٹے سیس کی پارٹ سی کی ویڈیو کو پارٹ ون کی ویڈیو میں ہم نے پچوٹری گلیند کی بیسیس ہوگایا دیکھی تھی کہ کیا کیا ہارمونز ہوتے ہیں تیرے پچوٹری پشیر پچوٹری سارا کچھ سٹیڈی کیا تھا پارٹ ٹو کی ویڈیو میں گروہ ہارمون کے فنکشنز ہوگایا دیکھتے ہیں گروہ ہارمون کی کیا فیزولوجی ہوتی ہے کیا فنکشنز ہوتی ہے پچوٹری گلیند کی کچھ سٹیڈی کیا تھا ہم نے پارٹ سی کی ویڈیو میں ہم پچوٹری گلیند کی کچھ اپنومالیٹیز خاص طور پر گروہ ہارمون کی اپنومالیٹیز کو دیکھیں گے اور پھر پسٹیر پچوٹری گلیند کی جس سکریشنز ہوتی ہیں ویزر پیسن اور آکسیڈوزن اس کو ہم سٹیڈی کر رہے ہوں گے صحیح کی بات پہنے دیکھتے ہیں پر اپنومالیٹیز کو پہنے دیکھتے ہیں پہنے دیکھتے ہیں پین ہائپو پچوٹریزم اب ہائپو پچوٹریزم سے آپ کو نام سہر ہوگا ہائپو کو مددہ میں کم یعنی کہ انٹیریر پچوٹری گلیند کی سکریشنز اب کم ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہہ لیتے ہیں پین ہائپو پچوٹریزم یہ کنجنٹیٹ بھی ہو ستی ہے یعنی بائی برث یا انہیریٹیٹ کوئی ایشو ہوئے یا پھر یہ ایکوائر بھی کی جاتی ہے یعنی کہ لائف کو دوران کسی وقت ہی مسئلہ بن سکتا ہے اب اس کے causes کے لئے کیا ہوتا ہوتے ہیں cranio frenzyomas, chromophore tumors cranio frenzyomas ہے بسی کے لئے ایک tumor کی ہی ٹائپ ہے جو کہ پچوٹری گلیند کے قریب ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس مختلف tumors ہیں جو کہ پچوٹری گلیند میں develop ہو سکتے ہیں جس کی ویسے آپ کا پچوٹری گلیند سے ہی سے کام نہیں کر رہا ہے یا پھر thrombosis of the pituitary blood vessels یعنی جو پچوٹری گلیند کو blood supply تھی پچوٹری گلیند کے اسے disturb ہو جائے گا دانو کی باتی ہمیں پڑھ لیئے causes اب ہوگا کیا جب اس کی سکتے ہیں جب اس کی سکتے ہیں کام ہوگی تو جو functions وہ کر رہی تھی سارے کام ہو جائیں گے اس طرح ہم کو یاد ہوگا پچوٹری گلیند release کرتا ہے thyroid stimulating hormone اگر وہ کام ہوگا تو کیا ہوگیا جی hypothyroidism اسی طرح سے آپ کا بتا ہے یہ adrenal corticotrophic hormone acd release کر رہا ہوتا ہے وہ کام ہوگا تو کیا ہوگا جی آپ کے پاس gluco corticoids تھوڑے بن رہے ہوں گے adrenal gland سے اسے کام نہیں کر رہا ہوگا اسی طرح سے gonadotropic hormones کام ہوگی تو آپ کے پاس fsh lh کام ہوگا تو sexual function سے اسے نہیں ہو پا رہے ہوگا یہ سارا کچھ ہوگا تو اگر آپ ایک بندہ سوچیں ایک ویجولائز کریں تو ایک موٹا ہوگا ایک تو تھکا 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 سا بندہ ہوگا اور sexual function اس کے پروپر نہیں ہوں گے lethargic gaining weight اچھا weight کیوں گین کر رہا ہے جب آپ سوچیں growth hormone کا کیا کام تھا growth hormone آپ کو یاد ہوگا جہاں ہم نے پورا function پڑھا اس کا پارکٹو کی ویڈیو میں growth hormone fat کو توڑتا تھا protein بناتا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ fat کو توڑا تھا edipose institute سے fat کو break کر رہا تھا اب اگر growth hormone نہیں ہے تو یعنی کہ fat develop ہونا شروع ہو جائے گا بندہ موٹا ہونا شروع ہو جائے گا تو جو کہ یہ پاس growth hormone کی deficiency میں بندہ موٹا ہو جائے گا تو یہاں پہ weight بھی گین کر رہا ہوں اور sexual function پھرکے خراب ہو رہے ہوں گے ہاں اگر ہم اس کو treat کر لیں ہم اس کو جو جو hormones کم ہے وہ ہم inject کر دیں thyroid hormone inject کر دیں adrenal cortical hormones inject کر دیں تو پھر اس کا موٹاپا اور اس کی لتھاجی وارہ بیٹر ہو جاتی ہے اور بتا sexual functions میں وہ خراب ہی رہتے ہیں وہ نہیں پرپر develop ہو جائے جو ان کے لئے long term proper cycle of sexual hormones چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ہوا تو وہ develop نہیں ہو سکے گا done ہوگی بات یہاں تک ہم نے نا جو pan hypopatutism پڑھا ہے اس کو ایک کہلو broadly پڑھا ہے سارے hormones کو تھوڑا سوڑا دیکھر کی ہے اب آگے ہمیں دسکشن کرنی نا particular growth hormone کے حوالے سے کرنی ہے کیونکہ سپٹر میں جاتا growth hormone ہے باقی hormones کو انہیں انگلے سپٹر میں پڑھنا ہے تو آتا جانے والے pan hypopatutism during childhood endorphism اب childhood میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری growing age ہوتی ہے وہ age جس پہ خاص طور پہ ہمیں growth hormone چاہیے ہوتا ہے ایک proper cut develop کرنے کے لیے اگر اس age میں pan hypopatutism ہو جائے زیادہ بات کچھوٹا رہ جائے گا اب ہوتا کیا ہے پہلے سے بات یہاں دیکھئے گا یہاں پہ جنہوں نے بات کیجئے نا آپ کو پتا ہونا چاہی کہ childhood کے اندر growth hormone جب growth کروارا ہوتا ہے تو وہ بڑی proportional growth ہوتی ہے یعنی کہ proper proportion کے مطابق ہوتی ہے اتنی ہی بہت develop ہوتی ہے proportional ہی سارا کچھ develop ہو رہا ہوتا ہے لبکہ اگر developing age کے بعد ہو یا کچھ اور issue تو proportion growth نہیں ہوتی اب آپ کو پتا ہوگا جس طرح ہم کئی دفعہ short stretcher کے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہی بنا بتا ہیتے کہ یہ بچارے کا چھوٹا رہ گئے لیکن اس کی age ہوگی تو وہاں مسئلہ بیسی کے لیے تھوڑا بڑا proportion کا آیا بہت ہے اس کا مو بہت بڑا ہوتا ہے یا دھر بڑا ہوتا ہے ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں proper proportion نہیں ہوتا صحیح کی بات جبکہ جس انسان میں پیورلی growth hormone کی کمی ہے نا اس میں سارا کچھ proportion کے ساتھ چھوٹا رہ گیا ہوگا صحیح کی بات وہ ایسا ہوگا کہ بندے کی age 20 years آپ کو گئی آئی یہ تو سات سال کا بچہ ناگ رہ کیونکہ وہ بلکل سارا کچھ اس کی growth slow ہو گئی ہے سارا کچھ proportion کا ساتھوں کا چھوٹا رہ گیا ہے تو آپ کسی بھی طرح اس کو بھوڑا نہیں سمجھیں گے آپ definitely کہیں گے کہ یہ تو سات آٹھ سال کا بچہ ہے حالانکہ اس کی age 20 years ہوگی صحیح کی بات اب ڈورف کے یعنی short stretch کے ایک زیادہ قوضید ہو سکتے ہیں growth hormone کی کبھی بھی ہو سکتی ہے اس کے لئے ہم نے پڑھا سکھیں انسلی like growth factors کام ہو تو وہ بھی آتے پاس لیرون سے ڈروم ہوتا ہے پگمی پیپل ہوتے سارا کچھ ہو سکتا ہے تو یاد رکھنا جب بھی mcq میں وہ کہیں بندے کی age جتنی ہے وہ لگتا ہے اتنی age کا ہے جہاں بھی age کا سیدھک راج ہے فورا سمجھ جانا growth hormone کی deficiency ہے pan hypopituturism ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا dwarf کے طرح توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے 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 نے ابت کہہ دیا آپ فورا سمجھیں گے کہ pan hypopituturism ہے صحیح کے بعد دوسری بات یہ جب اس طرح سے growth hormone کی deficiency ہوتی ہے تو یہ sexual function بھی develop نہیں ہو پاتے puberty بھی نہیں آ پاتی done ہو گیا پھر رہا یہاں پہ لیرن لیرن dwarf اور افرنگل پیگمیز کا بھی ذکر کیا ہوئے کہ بعض اوقات growth hormone ہوتا ہے لیکن insulin like growth factors یہاں تو develop نہیں ہو پاتے یا growth hormone کے receptors نہیں ہوتے proper اس طرح سے بھی انسان dwarf رہ سکتا ہے تو یہ ان دولہ کا بھی نہیں زکر کر دیا گیا البتہ اب یہاں پہ آپ نے یہ بات sexual function والی باز میں رکھنی ہے پیورلی growth hormone کی کمی سے جو short سے چلے جاتا ہے اور جو دوسرے dwarf سے ان میں فرق کیا کیا آ رہا ہے جو پیورلی growth hormone کی کمی ہوتی ہے اس میں sexual maturity آنٹا پہ نہیں ہو پاتی بہت چاند آجاتی ہے ورنہ نہیں آ پاتی جبکہ دوسرے dwarf سے وہ usually fertile ہو جاتے ہیں اور دوسرا فرق مناہ کو بتایا ہے جب پیورلی growth hormone deficiency ہوتی ہے تو سارا کچھ proportionally چھوٹا آ جاتا ہے انسان چھوٹی ایج کا لگتا ہے جبکہ دوسرے dwarf میں اتنا proportionally کام نہیں ہو رہا ہوتا ڈانو کی بات all ڈینٹی نیس ہمارے پاہ آتا ہے treatment with یہ ہم نے discuss کرنی ہے پہن during childhood growth hormone childhood میں کام آگا تو کیا فرق پڑے گا فرق discuss کر لیا ایک چھوٹی لگے گی بیس سار سات سار کا یا آٹھ سار سار کا لگے گا اور دوسرا ٹوبرٹی نہیں آ سکھے گی treatment with human growth hormone جاری سے بات ہے growth hormone کو inject کر دو لیکن بات اصل میں یہ growth hormone کسی اور animal کسی بڑا specific ہوتا بڑا particular ہوتا ہے تو ہم نے humans growth hormone کو human growth hormone نام دی بھئی انسانوں کا بکھرائی قسم کا ہوتا تو بات ہے اگر آپ نے دوسرے human سے نکال کے بندے کو انجرد کرنا پڑے گا اور ایک بندے میں کتنے ایک ایک مشکل تھا لیکن شکر ہے ہم نے ایک ایک کلائی کے بھی human growth hormone بنانا سیکھ جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ growing age ہی ہے اور growing age کے growth hormone بہت زیادہ بنانا شکر ہو گیا ہے جب ہمیں بڑھ بڑھ آگ تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ کہ یہ زیادہ زیادہ پروڈیس ہو رہا ہے یہ بات کریں کہ جب ایک زیادہ زیادہ ہو جاتی ہے جب growth hormone کی ایک سکیشن ہوگی بات ہے بانز وغیرہ سارا کچھ proportionate بڑھا ہوگا اور ایک بہت زیادہ ہو جائے گی آٹھ فٹ تک بڑی ہی جائنٹ پرسن کہتے بیواری کو کہہ رہے ہوتی ہیں اچھ اپ growth hormone کے اور بہت سارے کام تھے آپ کو یاد ہوگا growth hormone blood میں glucose level کو increase کرتا ہے تو ایسے لوگوں میں hyper glycemia بھی ہو سکتا ہے ہرہے تو pancreas ہار مان جاتا ہے پھر ڈیابیٹیز ملائٹس فل ڈیابیٹیز ملائٹس ہو جائے گی اس بندے کی اوپر اراغ کرے گی اب یہ اس کا issue بن چکا گیا صحیح کی بات اچھا پھر آگے یہ بات بتا رہے ہیں کئی رفعہ یہ ہوتا ہے کہ نا ٹیومر سکیشن انکریز کر گئی اصل میں انکریز پارچلی کر رہی ہے یہ بھی اس جگہ بھی ہم بھی وہ کہ رہے ہیں کہ ٹیومر ہوا کچھ دی کے لئے پچھوٹی گران پھر دیسٹرائی ہو گیا تباہ ہو گیا اور ایسا بندہ پھر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے پھر سکتی ہم لوگ یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یا ٹیومر فلانے جگر ہو جگہ تو سکیشن زیادہ ہو جائے گی آگے جائے دوسرے گلائنس کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو آئیڈیو ہوتا جائے گا مختل جگہ سکیشن زیادہ ہونے ہم بتا رہے ہوتے ہیں سلیو کے بات یہاں پہ اگر وہ ٹیومر کا زیادہ کرے گا تو اس کو سپیسیفائن کرنا پڑے گا یا تو کرموفور ٹیومر کرے گا آپ کو فرم پچھ لے گا پیر ہم پی چھوٹرزم یا پھر وہ یہاں پہ چھوٹرزم ہو چھوٹرزم نہیں ہو تا کہ آپ کو ایڈیو بڑا نہیں ہو جو اپی فائس بون میٹ کر چکی ہے اب قد تو مزید بڑا نہیں ہو گا البتہ اس پھر بخت ہوتا ہے کہ اشیوز ہو جائیں گے جو اگر ناک بہت بڑی ہے جو چن ہے وہ کافی مو سے باہر آئی ہوئی ہے سپرا آر جگہ آنکھ بلکل جوتوں کا چودہ نمبر سہی پورا آتا اس بچارے کو اور پھر اسی طرح سے یہ بہت ہوتا ہے وہ فیوز کنے شروع کر دیتی ہیں کمر بڑی اس کے لئے مشکل قسم چلئے اس کو ہم فوسرس کہہ رہے ہوتے ہیں اگر گروئنگ ایج کے بعد گروت ہورمون زیادہ ہو ہو رہا ہے دانوں کی بات تو یہ سارا گروت ہورمون کا سیڈی کر لیا گروت ہورمون کس طرح اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے اس کی زیادتی سے کیا ہوتا ہے اور گروئنگ ایج کے بعد گروت ہورمون کام ہو جائے تو کیا ہوگا یہ بھی تو بات سوال ہے گرو گروئنگ ایج ختم ہو چکی ہورمون کام ہو جائے ہوتا پی جیسے ایج بڑھتی لیتی ایج کام ہوتا رہتا جیسے بتا رہے ہیں کہ ایج میں اتنا ہوتا 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 یعنی کہ ایج کے ساتھ گروت ہورمون جو نورمی انسان میں کم ہوتا رہتا اور گروت ہورمون کے کی بج سے بڑھاپے کے آثار آنا شروع جاتے ہیں اب اگر کسی انسان میں بہت ہی گروت ہورمون کام ہو گیا تو اس انسان میں بڑھاپے کے آثار جلدی آنا شروع ہو جائیں گے یہ اپنی ایج سے بڑا لگ نور ہو جائے گا اس کی ایج تھی فیفٹی ایز لیکن آپ دیکھ کو یا یہ تو سیسٹی فائم سیونٹی ایز کا بندہ لگ رہے کیونکہ جب گروت ہورمون کام ہوتا نا دیکھو جب گروت ہورمون زیادہ تھا مسکل بڈی بنتی تھی فیٹ ٹوٹ ستا مسکل بنتا تھا اب گروت ہورمون کام ہو کچھ تو فائدے ہوں گے بوڈی مسکل بنے گی بزار اسی بات ہے فیٹ اپ بندہ کا مٹا پا کام ہو گا گی یہ کام اکثر کرتے ہیں کسی لیے سکسٹی ایرز کی پورے بوڈی بیلٹ ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی بھائی آپ کو ریکمن کرتے ہیں کہ گروت ہورمون گائیں آپ بوڑے تو نہ لگے لیکن ڈیابیٹیز ہو جائے ایڈیمو ہو جائے اچھا یہ یاد رکھنا جہاں سمجھ جائے نا کیونکہ یہ بات میں شیئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈیابیٹیز ہوگیا ایڈیمو ہوگئی تو آپ کو بہت سری جگہ پر کامن سمٹم مل رہے ہوگا اور بہت سری جگہ پر یہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کارپر تنم سنڈرم خاص طور پر یہی پر ذکر ہوگئے اور مجھے کہیں نہیں ملا ایک دفعہ گروہ کام چھوڑے ریوائز کروائیتا ہوں چائل ہوت میں گروہ کام ہو گیا تو ہائیٹ چھوٹی رہ گئی چھوٹا رہ گیا پیوویٹی بھی نہیں ہو سکی اور ایج چھوٹا لگتا بندہ لیکن ایڈلٹ ہونے کے بعد گروہ کام ہوا تو ایج سے بڑھا لگتا بندہ چائل ہوت میں گروہ سمجھ ہوا تو ایج چھوٹا لگتا ہے ایج سے بڑھا لگتا بندہ اور چائل ہوت میں زیادہ ہو گیا جان ایج کے بعد زیادہ ہو گیا اکروم اگلی یہاں تک سمجھ میں آگئی ہے یہاں پہ سوچیں گے ایج گروہ ہرمون کام ہونے کی بڑھا لگتا یہاں پہ جو گروہ ہرمون تھا وہ بڑھاتا ہے جس کی ایج زیادہ لگتی ہے لیکن یہاں پورا کمپلیٹ کا لیا اب آتے ہم پسٹیر پچوٹری گرینڈ کی طرف پسٹیر پچوٹری گرینڈ کی دو طرح کی سکریشن دی آپ پتہ ہے ایک وزوفریس ایک اوکس اترخیر اس کے لوکیشن وغیرہ کو دیکھا جائے یا سیلز وغیرہ کو دیکھا جائے ایک کو پتہ کیونکہ آپ پتہ ہے اوپر ہائپو تھرمیس میں پیرا ونٹرکولر نیوکلیوز اور سپرا اپٹیک نیوکلیوز میں موجود نیورونز ہوتے ہیں یعنی وہاں پہ سیل بیٹی ہوتی ہیں جو اپنے فائیبر بھیجتے ہیں پسٹی پچوٹی گرینڈ میں تو سکریشن تو انہی نیورونز نے کر رہی یہ جو گلیال سیلز ہوتے ہیں یہ صرف یہاں پہ سپورٹنگ سیلز ہوتے ہیں یہ ان کا سپورٹ کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں بزاتے خود یہ سکریشن کوئی نہیں کر رہے ہوتے اچھا یہاں پہ آپ کے پاس سرفیس آف کیاپللیز ہوتی ہے جیسے ہی یہاں پہ سکریشن ہوتی ہوتا کیا ہے یہ جو ہارمون ہمیں کا پتہ یہ ہوتے ہیں یہ ہمیں ہمیں پتہ یہ ہارمون یہ ہرمون یہ ہوتا ہے اس کیلئے تجربہ کرتے ہیں ہم یہ پچھوٹری ہوتا 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 ہون ہوتا ہوتا انہی سیل بانڈیز کے ہارمون پروڈیوز ہو رہے ہیں اور وہاں سے پھر آگے یہ فائبر کے اندر ٹریول کرتے ہیں نیور فائسنز کیا ہوتے 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 سلولی 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 یہ آپ کے پاس یہاں پر ٹرمیل میں آ جاتے ہیں پھر جیسے کوئی نیور سگنل سلولی ہو جائے اچھا کیمیکل سلولی دیکھ جائے اکسوٹوشن کا کافی حد تک سیمیل سلکچر ہے یہاں پر انہوں کو پورے سیکونس بتایا ہے صرف دو مانویشن ڈیفر کر رہے ہیں ایک فنائل انانین کی جگہ اور ایک آرگلین کی جگہ ان دونوں کی جگہ آئیس کو خیر ایویز فیزیلوجی فنکشن ڈی ایویز ایویز انٹی ڈی ایویز ہرمور کے فنکشن کیا ہوتی ہیں پوری فیزیلوجی بھی پڑھتے رہے ہیں کیا فنکشن ہوتی ہیں ڈی ایویز جو ہوتا وارٹر کی پرمیبریٹی کو انکریز کرتا ہے اور وارٹر کی ریئر اپشن کو بڑھا جیتا ہے تو اگر ایویز زیادہ ہوگا وارٹر بہت ری ایویز ہو جائے گا آگے بہت کنسٹریٹڈ بنے گا زیادہ وارٹر ری ایویز بچا کر رکھے اور اگر ایویز کام ہو گیا اگر ایویز ریلیز نہ ہو سکا تو زیادی بات ہم سارا وارٹر ویش ہوتا جائے یہ جی پرابلم ہوتا ہے جس میں بہت ڈیلیویز نکلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں central diabetes insipidus بہت بہت ہوتا جا رہے جب انسان کو تھرسٹ بھی زیادہ لگے گی پیاس بھی کس طرح سے یہ ایڈیویز کام کرتے بیسکلی پرابلم ہوتا کیا ہے آپ کے پاس ایڈیویز پرمیویلیٹی کو انٹریز کر رہے تو یہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس رینل ٹیویول میں آپ کے پاس مختلف اپی چیلل سیز لگے ہوئے ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس جو بھی فیلٹریٹ وغیرہ وہ گزر رہا تو ادھر سے وارٹر ری اپس ہو سکتا کیا جا سکتا ایک اپشن ہے ہم کہتے جب ایڈیویز آتا ہے تو وہ یہاں پہ وارٹر کیلئی اپشن کو بڑھا جاتا ہے اگر ایڈیویز کم ہوگا تو وارٹر کیلئی اپشن نہیں بڑھا دیکھئے گا لو آئے محترم ایڈی 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 آکے لگ گیا ادھر موجود ریسیپٹر پہ یہ وہاں پہ شروع سیکنڈ مسن سسٹم والا کام یعنی کہ یہ جب ایکٹیوییٹ کرے گا جی پروٹین ہوگی وہ ایڈنال سائکلیز فارم کرے گا سائکلی ایم پی آپ پتہ پروٹین کائنیز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے پروٹین کائنیز ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو فوسفور آیلیشن ہوتی ہے اب ہوتا ہی ہے فوسفور آیلیشن کی ہونے سے وہ آکے آکے پہ میمبرین پر لگنی چیز ہو جاتی ہیں اور یہاں پر ایکٹیویٹ کرتا ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ سائکلی ایم پی زیادہ بناتا تو آپ پاس فوسفور آف سپیشل بیسکل جاتی ہے اور یہ بیسکل لومنی پر لگ پر 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 انکریز ہو جاتی ہے اگر اگر ای کم ہو گیا تو یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے گا اور آپ کی پر ہم سالیویٹ آدھا آدھا ہم ای سالیوٹ سالیوٹ آدھا 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 اور اگر آس آدھا 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 کریں گے تو یہ نہیں کہ آسمالیریٹی ایس ڈیریکلی پوششن ڈو ای ڈی ایچ سیکریشن زیادہ آسمالیریٹی ہوگی زیادہ ای ڈی سیڈیز ہوگا کم آسمالیریٹی ہوگی تو کم ای ڈی سیڈیز ہوگا ڈانو کی پید یہ ڈیریکلی والا میں سے آپ یاد نہ رکھئے گا کیونکہ ہو جاتا ہے آپ اس میں کنفیو دو جائیں آپ اس کو الٹا لگا لیں کہ یا زیادہ ای ڈی ایچ کو کم قائد دے گا نیچرل ہی بات ہے نا تو یہ نا نا ہوگیا آپ ڈیریکٹی ڈیلیشن میں کچھ اور سمجھ لیں تو یہ میں نے بارنا کو بتا دیا ہے آسمالیریٹی زیادہ ہونے سے ای ڈی زیادہ ہوگا ای ڈی ای ڈی زیادہ ہونے سے آسمالیریٹی کام ہو جائے گی پھر داری بتائیں آسمالیریٹی کام ہوگی تو پھر ای ڈی ای ڈی ایچ بھی اپنے کوئی کہتا ہے یہ اپوثالمس کے اندر ہی ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ اورگینم بیسکلوزم کے اندر ہوتے ہیں وہ جو ایک وال انٹریلیٹل وال اس کے تھرڈ ونٹرکل میں یار مطلب بندہ گھٹے تھے پوچھیں ان کا اختلاف ہمیں کیوں بتا رہے ہو ہمیں کوئی یہ جگہ دادہ ملٹا مار لیں گے اچھا جی جہاں بھی ہوتے ہیں آسمال سیپٹر اس کو گولی مارو میکنیزم کو ہم سمجھ لیتے ہیں اتنی سی بات ہے یہ ہو گئے ہمارے پاس سیلز جن کا نام ہے آسمال سیپٹر اس صحیح کے بات یہ آپ کے پاس گزریئے بلڈ بیسل اب ہوتا کیا ہے پہلے مجھے بتاؤ آسمال سیپٹر کس طرح سے کس طرف ہوتا ہے آسمال سیپٹر اس آلریز فرام لو کنسٹریشن ٹورڈز ہائی کنسٹریشن یہ ایک جا رہا ہے ایک طرف آپ کے پاس بہت ہائی کنسٹریشن ہے اور ایک طرف لو کنسٹریشن ہے تو پانی ہمیشہ اب نسال کے طور پر بلڈ کے اندر کنسٹریشن ہوگی ہے بہت ہی زیادہ اور مزاری بات ہے پھر آسمال سیپٹر زیادہ ہوگی ہے تو جب بلڈ پہ کنسٹریشن زیادہ ہوگی تو وارٹر ٹیول کرے گا فرام لو کنسٹریشن ٹورڈز ہائی کنسٹریشن یعنی وارٹر آسمال سیپٹر سے باہر نکلے گا آسمال سیپٹر سے باہر نکلے گا آسمال سیپٹر بچارے بلکل شرین کر کے چھوٹے سے ہو جائیں گے یہ جیسے چھوٹے سے ہوں گے یہاں پہ موجود فوراڈ ہائپا تھرمہ سے کہیں گے یار خدا کا واسطہ ہے ایڈی ایچ ریلیز کرو تاکہ باڈی میں ایڈی ایچ بڑے وارٹر بڑھ جائے یہاں پہ سب وارٹر کتنی کمی ہے کہ ہمارے در سے وارٹر چوس گی لے گیا بلڈ تو وہ کہتے ہیں سوری 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 ہم ایڈی ایچ فارم کرتے ہیں مائیڈی ایڈی ایچ فارم کرتے ہیں ایڈی ایچ فارم ہو جائے گا اس کے برعکس یہ ایک اور بلڈ باہر بناتے ہیں جی بلڈ کے اندر آسمالیٹی ڈکریز کر گئی ہے پانی بہت ہے باڈی میں آسمالیٹی ڈکریز کر گئی ہے اب کیوں ہوگا یہاں پہ لوکنڈنیشن ہے تو وارٹر جائے گا ہمارے آسمار سیپٹرز کے اندر آسمار سیپٹرز ہو جائیں گے بڑے بڑے اور یہ کہیں گے یار خدا کا باست ہے ایڈی ایس کا ریلیز کم کر دو پانی بہت ہو گئے بوڈی میں ہمارے اندر پانی آئی جا رہے ہیں ہم پھولتے چلے جا رہے ہیں ایڈی ایس کو کم کر دو تاکہ کچھ لوگ کچھ وارٹر ہیورن سے سایا ہو ہی جائے صحیح کے بعد تو اس طرح سے آسمار سیپٹرز ایڈی ایس کو کنٹرول کرتے ہیں پھر یہ جو پراغ لافر ہے اس پر وہ جی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کہاں پہ ہوتا ہے آسمار سیپٹرز سائنس دلوں کے اختلاف کو گولی مارو ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ جو کنسٹریشن ہے وہ آسمار سیپٹرز کو ایفیکٹ کرتی ہے اور وہ ایڈی کے سیلیشن کو ایفیکٹ کرتی ہے صحیح کے بعد یعنی کہ بلڈ میں کنسٹریشن جو ہے وہ آسمار سیپٹرز کو ایفیکٹ کر رہی ہے اور آسمار سیپٹرز سے ایڈیشن بھی ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ کام پہ ہوتا ہے آسمار سیپٹرز یہ گولی مارو بارو کام ہوتا ضرور ہے نیکس چیزاتے ہیں ہمارے پاس ایک طور دے جانا آسمار سیپٹرز ایڈیشن کو انکریز کر رہی ہے لیکن بلڈ وولیوم بھی ایڈیشن کو انکریز کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اگر مساء کے طور پر ایک بندہ ہے اس کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہے یعنی کہ اس کی بوڈی کے بلڈ وولیم کام ہو گئی ہے اب آسپولارٹی تو زیادہ رمبر ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ایڈیس ریلیز ہوئی جا رہا ہے ہوئی جا رہا ہے ہوئی جا رہا ہے بیار اس کا کیا مطلب ہوا کچھ نگوش تو گڑھ بڑھ ہے نا بلکل گڑھ بڑھ ہے بات اصل میں یہ ہے کہ چھوٹی بوٹی ایڈیس کی سیلیشن تو ہوتی ہے بہت زیادہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کی ہائے کنسٹریشنز آپ کی بلڈ ویسلز کو کنسٹرک کرنے بھی رول پر کرتی ہیں اسی لئے تو اس کا ایک دوسرا نام ہے نا ویزو پریسن ویزو پریسن بلڈ ویسلز کو پریس کرتی ہے یہ تو یہ نہیں کہ مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کی بلڈ ویسلز فیل کرتی ہیں نا کہ بلڈ پریشر کام ہو گیا ہوئی ہے جیسی پریشر کام ہوتے ہے ہم ایکڈ ایڈ ایڈیسیٰ کو ایکٹیوییٹ کرتے ہیں ایڈ ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ ہوتا ہے ایڈ 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 ایکٹیویٹ ہوں لائے تو بلڈ ویسل کی کنسٹرکشن بھی کرواتا ہے کہ یہ خدا کا واسطہ ہے تم اپنے پریشر کو ٹھیک کر لو پانی کافی ہے صحیح ہوگی بھائی تو یہ آپ کا پاس بیزو پریشن بھی ہے اس کی ہائر کنسٹریشن کنسٹرکٹنگ ایفیکٹ آف دا آٹیریوز بھی رکھتی ہیں اچھا یہ مجھے بتاؤ یہ ذرا بلڈ ویسل کیسے ایڈیج کو بتاتی ہیں کہ یار پریشر کام ہو رہا ہے کچھ لو کچھ میکیزم تو ہوگا مختلف میکیزم ہوتے ہیں مختلف رسیپٹرز آپ کے میسیج کو لے کر جاتے ہیں ہائپا تھلیمس تک اور پھر پر سل جاتے ہیں آپ کے ہائپا تھلیمس کو ایڈیج ریلیز کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ نے بتایا ہے آپ کو جو ایٹریہ میں سٹریچ رسیپٹرز ہوتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں جب بلڈ ویلیم زیادہ ہوگا تو ایٹریہ بہت سٹریچ ہو رہا ہوگا یہ فوراں جا کے ایڈیج سے کہے گا بڈی میں بہت زیادہ بلڈ ہو گیا بہت زیادہ وارٹر ہو گیا تو تم ایڈیج کی سٹریچیں تھوڑی کم کرو تاکہ پانی سوڑا سا فیسٹ ہو جائے تو فیسٹ ہو جائے گا اور اسی طرح سے اگر ایٹریہ کی والز میں بہت تھوڑا پریشر ہوا بلڈ بہت تھوڑا ہوا تو یہ فوراں ہائپا تھلیمس سے کہیں گے ایڈیج سے کوئی کیا قرص ہو جائے مختلف جگہ سے ریسپٹر کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ایڈی ایچ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بڈی میں پریشر کیسا جا رہا ہے اور اس کے حساب سے بلڈ دوسر کی کسیشن بھی کروانا ہوتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا ایڈی ایچ کی کس کس طرح کی ایکشن ہے بلڈ والیم اور پریشر کو بھی ریگلیٹ کر رہا ہے بہت گوڑ بات ہو گئی یہا ہے آخری باتیں ہمیں پاس اوکسیٹوسر اوکسیٹوسر کے بارے میں تو بہت فورا سو نوڑی یہاں پہ لکھا ہے دو میل رول ہیں اس کے ایک دلیوری میں رول پلے کر رہا ہے اور دوسرا میل کریشن میں رول پلے کر رہا ہے جو دلیوری میں رول پلے کر رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پریگننسی کے انڈ میں برد کے دوران جب زیادہ اوکسیٹوسر دلید ہوتا ہے تو وہ آپ کی دلیوری میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اچھا ہمارے یہاں تکے ہی ہیں ہمیں اگزیکٹلی کنفرم پتہ نہیں ہے لیکن دو تین باتیں جن کی ویسے ہمیں شک پڑتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ گربر تو ہے اوکسیٹوسر ضرور کریں کچھ کام کرتا ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ہائپو فیکس مطلب اس کو پچھوٹی ڈان کو کٹ دیں مطلب باڈی سے نکال دیں جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائپو فائس ایکٹو میں کر دیں تو ایسے این ایمی میں لیبر کافی دیر تک چلتی ہے لیبر پرولانگ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں دیکھا اوکسیٹوسر نیے تو لیبر پرولانگ ہوگی نا میں پہلے بھی کہا تھا اوکسیٹوسر رول پلے کرتی ہے برٹھ میں ہم کہتے ہیں چلو یار آپ کو مان لیتے ہیں آپ کی بات پھر ایک اور تکہ بھی ہمارے پاس جب لیبر ہوتی ہے نا اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ اوکسیٹوسر پلازما میں انکریز کر جاتا ہے ہم نے کہا دیکھا اوکسیٹوسر بڑا بنا اس کا مطلب بہ اوکسیٹوسر کا برٹھ میں ضرور کوئی نا کوئی روٹ ہوگا تیسرا تو کام آرہا یہ ہے کہ جب سٹیمولیشن آف سر ویکس ہوتی ہے آپ کو پتا جب برٹھ ہنی ہوتی ہے تو سر ویکس سر ویکس ہوتی ہے جب بھی سٹیمولیشن آف سر ویکس ہوتی ہے تو اس سے آپ کے برین میں ایسے میسیجز پہنچتے ہیں جتے ہائپسیلمس آف سر ویکس کی تیسریں بڑھا رہا ہے تو ان تینوں چیزوں سے ہمیں یہ بات اندازہ ہو رہی ہے اوکسیٹوسر کرنے سے اوکسیٹوسر انکیز کرتا ہے پھر دوسرا روڑ اوکسیٹوسر کا ہے ملک ایڈیکشن یہ جو رول ہے یہ ہم تککوں پہ نہیں یہ کافی بہتر ہمیں پتا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جس رول ہے فار بیٹر انڈرسٹوڈ کافی ہاتھ تک ہم اس بات کا پتا ہے کہ بیسیلی ہوتا یہ ہے جو ایکسپریس ہو رہا ہے نا ملک یعنی کہ الویولائے وغیرہ سے جو نپل میں آ رہا ہے اس چیز میں رول پلے کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس اوکسیٹوسر کیوں کس طرح سے مسائے گئے تو پھر بریسٹ میں آپ کے پاس یہ باقی پاس الویولائے موجود ہیں اور آگے آپ کے پاس نیو ڈرکس موجود ہیں اب یہاں پہ ملک بنا گئے جب اوکسیٹوسر آئے کا نا مسائے گئے بیبی نے سکلنگ سٹارٹ کی سکلنگ سٹارٹ کرنے سے فوراں میسیج گیا ہپو تھلمس تک اوکسیٹوسر انڈریز ہو گیا اوکسیٹوسر فوراں آکے یہاں پہ موجود جو مایو اپیتھیل سیلز ہوتے ہیں وہ مایو اپیتھیل سیلز کو کہے گا تم کنٹرائٹ کرو تاکہ یہ الویولائی پریس ہو اور ملک آلٹیمیٹلی آگے جائے تو جب بیبی کی سکلنگ ہے تو ایک منٹ بعد ملک آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پھر ساری جگہ سے کیونکہ آپ کے الویولائیز میں ملک سٹار ہوا ہوتا ہے مختلف الویولائیز کے اندر وہ ملک آلٹیمیٹلی ڈکٹ مچانا جاتا ہے اور آگے ملک نکالا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی اوکس لوگوں کا دول ہے تینکی بھائی مچ ویڈیو ایسی لوگی شیلیو کیجئے گا تنکو سبسکرائب کیجئے گا